اسلام علیکم دوستو اور ساتھیوں امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے آج ہے سترہ جنوری دو ہزار بائیس اور ان سی او سی نے جو آج کے فگرز دیئے ہیں ان کے مطابق جو گزشتہ چوبیس گھنٹے میں پاکستان میں کرونا کے نئے کیسے سامنے آئے ہیں ان کی تعداد ہے چار ہزار تین سو چالیس اور جو پوزیٹیویٹی یا مصبت رہنے کی شرح ہے وہ ہے آٹھ ہیشاریہ اکتر یا ایٹ پوائنٹ سیون ون پرسنٹ اب اگرچہ کل ان سی او سی کی طرف سے ایک پریس کانفرنس کی گئی ہے اسد عمر صاحب کی طرف سے اور جو ڈاکٹر فیصل سلطان ہے تو انہوں نے لوگوں کو یہی باور کروانے کی کوشش کی ہے کہ پاکستان میں جو کرونا وائرس ہے وہ بہت تیزی سے پھیل رہا ہے اور خاص طور پر انہوں نے ذکر کیا ہے کراچی کا کیونکہ آپ دوستوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ اگر پاکستان میں جو پوزیٹیویٹی کا ریشو ہے وہ ابھی ایٹ پوائنٹ سیون ون پرسنٹ ہے لیکن کراچی میں بدقسمتی سے یہ چالیس فیصل سے بھی زیادہ ہو چکی ہے جو کہ بہت زیادہ ہے بہت تیزی سے کراچی میں خاص طور پر پھیل رہا ہے اور ایک بات جس کا انہوں نے ذکر کیا اور میں چاہوں گا کہ جو میں نے آپ لوگوں سے فگر شیئر کیے ہیں تو ان کے حساب سے بھی آپ نے اب سوچنا ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ پاکستان میں لوگوں کے ذہن میں یہ بات بیٹھ گئی ہے کہ یہ جو اومکرون ہے یہ تو ایک عام فلو کی طرح کا وائرس ہے اس لیے اس سے آپ پریشان نہ ہو اس سے بالکل آپ اس کی زیادہ کوئی ٹینشن نہ لیں اور اگر آپ کو کوئی علامات ہیں بھی تو آپ صرف اور صرف پیرسٹام ہولیں اور باہر گھومیں پھیریں اور کوئی آپ کو ایس او پیس کی ضرورت نہیں ہے لیکن دوستو جو آج کے فگرز ہیں اس میں اگر آپ غور کریں تو اس میں جو کریٹیکل حالت میں اس وقت پاکستان میں موجود ہیں لوگ یعنی جن کو کریٹیکل کی ضرورت ہے جو آئی سیوز میں موجود ہیں جو وینٹی لیٹرز پر موجود ہیں ان کی تعداد ہے آٹھ سو اکہتر یعنی ایٹھ ہنڈرڈ اینڈ سیونٹی ون یہ وہی تعداد ہے آج سے جو کہ آج سے ایک یا ڈیڈ ہفتہ پہلے صرف اور صرف ساڑھے چھے سو بھی نیچے تھی اس کا کیا مطلب ہوا کہ جیسے جیسے اومیکرون کے کیسز پاکستان میں بڑھتے جا رہے ہیں نہ صرف یہ کہ ہسپتالوں میں مریضوں کی تعداد بڑھ رہی ہے ہسپتالوں پہ ان مریضوں کا دباؤ زیادہ سے زیادہ ہو رہا ہے اور مختلف قسم کی جو الیکٹیو سرجریز ہیں یا مختلف قسم کے جو ہسپتالوں کے کام ہیں وہ روکے جا رہے ہیں تاکہ ان مریضوں کے لیے ڈاکٹرز اور جو باقی سروسز ہیں ان کو دیا جائے لیکن ساتھ ساتھ آپ دیکھیں کہ جو آئی سیوز میں ان مریضوں کی تعداد ہے جن کی حالت خراب ہے اور ان کو کرونا وائرس یا اومیکرون دوسرے لفظوں میں اس وقت آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان کی وجہ سے وہ اس حالت میں موجود ہیں تو وہ بھی بڑھتی جا رہی ہیں اور اسی طرح کی اب صورتحال دیکھنے میں آ رہی ہے ساؤتھ افریقہ اور یوکے میں اگر آپ ورڈومیٹر پہ جائیں اور آپ لکھیں اب گوگل سرچ میں کہ یوکے ورڈومیٹر یا ساؤتھ افریقہ ورڈومیٹر تو آپ کے سامنے دو قسم کے گراف کھلتے ہیں ہمیشہ کی طرح کہ ایک وہ ہوتا ہے جو انفیکشن کو بتاتا ہے اور ایک وہ ہوتا ہے جو کہ وہاں پہ جو اموات ہوئی ہیں ڈیٹس ہوئی ہیں ان کو بتاتا ہے اور آپ دوستوں کو پتا ہے کہ جب بھی کسی ملک میں کیسز بڑھتے ہیں تو اس کے دو سے چار ہفتے کے بعد جا کے یہ تصویر واضح ہوتی ہے کہ وہاں پہ اموات کی کیا صورتحال ہے اب ساؤتھ افریقہ اور یوکے میں دیکھا جا رہا ہے کہ اگرچہ جو انفیکشنز ہیں وہ بہت تیزی سے اوپر جا کے اب نیچے آ رہی ہیں لیکن جو اموات ہیں وہ جیسے وہ بیس لائن پہ تھیں مثال کے طور پہ اگر پندرہ تھیں یا بیس تھیں تو وہ اس سے بڑھ کے ساؤتھ افریقہ میں ڈیڑھ سو سے اوپر چلی گئی ہیں اور جو برطانیہ ہیں وہاں پہ ساڑھے تین سو اور چار سو سے اوپر جو روزانہ کی اموات ہیں وہ سامنے آ رہی ہیں اور ان کی وجہ کیا ہے ان کی وجہ یہی ویریئنٹ ہے ان کی وجہ سے وجہ یہی کرونا وائرس ہے تو وہ پاکستانی جو بہت لائٹ لے رہے ہیں جو بہت ہلکا لے رہے ہیں اومیکرون کو ان کو چاہیے کہ وہ اس بات کی اہمیت کو سمجھیں کہ ہر وقت پاکستان میں ہمارے شہروں میں اور ہماری فیملیز میں ایسے لوگ ضرور موجود ہیں جن کے لیے اومیکرون جیسا جو ویریئنٹ ہے وہ بھی کافی سخت ثابت ہو سکتا ہے اور بدقسمتی سے ایسے ہی یہ افراد ہیں جو اس وقت آٹھ سو اکتر کا جو ایک ڈیجٹ ہے اس کے اندر وہ شامل ہیں ایک بات ہوتی ہے ہمیشہ سے کہ وہ لوگ جن کو کرونا وائرس کی شدت سے بیماری ہوئی ہوتی ہے یا زیادہ ان کو علامات آئی ہوئی ہوتی ہیں اگرچہ وہ اسے بیماری سے نکل بھی آئیں اگرچہ وہ ہسپتال سے ڈسچارج ہو بھی جائیں لیکن اس کے باوجود وہ ذہنی طور پر منتشر رہتے ہیں جس کو ہم پہلے بھی ذکر کرتے رہتے ہیں کہ کلاوڈنگ آف تھوٹس کہ جو سوچنے کا عمل ہے یا یاداش کا عمل ہے تو وہ ان کا متاثر ہوتا ہے اب دو سو اکونجہ جو مریض ہیں ان کے اوپر کی گئی ایک سٹیڈی نے اس چیز کو کنفرم کر دیا ہے اور وہ کیسے کنفرم کیا ہے وہ سات ایسی کیا پروٹینز ہیں یا کیا ایسے ٹیسٹ ہیں کہ جن کی وجہ سے یہ ثابت ہوا ہے کہ وہ لوگ جو کرونا سے صحتیاب ہوئے ہوں ہسپتالوں سے ڈسچارج ہوئے ہوں لیکن گھر وہ آ بھی گئے ہوں لیکن اس دوران جب وہ ہسپتال میں داخل تھے تو ان کے ٹیسٹ کیے گئے تو سات پروٹین تھی جو کہ عام طور پر ان لوگوں میں ہوتی ہیں زیادہ کہ جن کو کوئی بھولنے کی بیماری ہو جیسے الزائمر بیماری ہے یا وہ لوگ جن کو ٹرومیٹک برین انجری یعنی کسی کا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے اس کو سر کی چوٹ لگتی ہے تو ان کے اندر یہ جو سات پروٹین ہیں یہ بڑی ہوئی ہوتی ہیں اس میں نیورو فیلامنٹ ایک لائٹ یہ پروٹین کا نام ہے اسی طرح سے جو ایک پروٹین ہے اس کو ہم ٹوٹل ٹاؤ کہتے ہیں اور ایک کو ہم فاسفورائیلیٹڈ ٹاؤ وان ایٹی وان یہ نام ہے اسی طرح سے ایمائلائیڈ بیٹا فورٹی اور ایمائلائیڈ بیٹا فورٹی ٹو یہ بھی دو پروٹین ہیں یعنی ٹوٹل جو سات پروٹین ہیں ان کے اندر یہ شامل ہے اسی طرح سے ان کے اندر شامل ہیں گلائل گلائیہ کسے کہتے ہیں گلائیہ جو ہوتا ہے وہ ہمارے دماغ کا جو سپورٹنگ ٹیشو ہوتے ہیں اس کو کہتے ہیں تو گلائیل فیبریلری ایسیڈک پروٹین یہ بھی ایک پروٹین ہے یا ایک ایسی چیز ہے جو کہ جب دماغ کے جو سیلز ہیں وہ متاثر ہوئے ہوتے ہیں دماغ کی چوٹ لگی ہوتی ہے یا بڑھاپے کی بیماری یا الزائیمرز کے بعد جب ڈیمنشیا شروع ہو جاتا ہے تو ان لوگوں میں بڑا ہوئے ہوتے ہیں اسی طرح سے ایک اور پروٹین ہے جس کو ہم کہتے ہیں یوبیکیوٹن کارباکسائل ٹرمینل ہائیڈروکسیلیز ون تو دیکھا یہ گیا ہے کہ وہ لوگ جن کو کرونا کی جو علامات زیادہ ہوتی ہیں یا بیماری کی شدت زیادہ ہوتی ہیں تو اس دوران ان میں یہ سانت پروٹین بڑی ہوئی ہوتی ہیں جو دیکھی جاتی ہیں انہی لوگوں میں جن میں بھولنے کی بیماری ہوتی ہے یا سر کی چوٹ ہوتی ہے کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ سر کی چوٹ کے جو مریض ہوتے ہیں ان کے دماغ میں جو نیورونز جو بنیادی ایک ایلیمنٹ ہے ہمارے برین کا اور ایکزونز جو دھاگے ہوتے ہیں نیورونز سے نکلنے والے اور اسی طرح سے جو سپورٹیو ٹیشی ہوتا ہے جسے ہم ایسٹروسائٹس یا گلائل سیلز کہتے ہیں تو یہ جو پروٹینز ہوتی ہیں یہ ان لوگوں میں بڑی ہوتی ہیں نارمل لوگوں میں یہ نہیں بڑی ہوتی ہیں یہ ان لوگوں میں بڑی ہوتی ہیں کہ جن کو سر کی چوٹ لگی ہو پھر جب وہ آپ ذہن میں لائے اگر آپ نے کبھی کسی ایسے شخص سے ملاقات کی ہو کہ جس کو سر کی چوٹ لگی ہو تو جب وہ اپنے گھر بھی آ جاتا ہے جب وہ صحیح تیابی کی طرف جا رہا ہوتا ہے وہ ریکاوری فیز میں ہوتا ہے تو بہت ساری چیزیں اسے یاد نہیں ہوتی وہ ڈیمنشیا کا شکار ہو سکتا ہے یا اس میں رزق زیادہ بڑھ جاتا ہے ڈیمنشیا کا یا بھولنے کے بیماری کا شکار ہونے کا اسی لیے دوستو یہ جو ساری چیزیں ہیں اس طرح کے جو مسائل ہیں چاہے وہ بیماری کی شدت کی وجہ سے خدا نہ خواستہ ہسپتال میں داخل ہونا وینٹی لیٹر پہ جانا یا جان سے جانا یا پھر کوئی ایسی صورتحال جس میں گھر واپس آنے کے بعد بھی آپ کو ذہنی طور پہ آپ منتشر رہیں آپ اپنے کام پہ توجہو نہ دے سکیں آپ کو آپ کو بھولنے کی بیماری جو ہے وہ ہو جائے آپ لوگوں سے بحث کرتے ہوئے آپ کو یاد نہ ہو کہ آپ نے پہلے کیا بات کی تھی یا کوئی چیز آپ کو یاد کرنے میں مشکل آ جائے یا تو وائرس کو اپنے اندر مت جانے دیں ایسی او پیز کو فالو کریں ایک اچھا این نائنٹی فائیو ماسک پہنے کی کوشش کریں لوگوں سے بہت زیادہ جہاں پہ لوگوں کی گیدرنگ ہو اجتماع ہو لوگی کٹھے ہوں وہاں پہ دور رہیں اگر مجبوری ہے تو کھلی جگہ پہ کوشش کریں کہ لوگوں کے ساتھ ملاقات کریں اپنے ہاتھوں کو سابن سے اور پانی سے بیس سیکنڈ کے لیے چالیس سیکنڈ کے لیے ضرور دہیں خاص طور پر جب آپ لوگوں کے ساتھ انٹریکشن کرتے ہیں کیونکہ یہ دو تین مہینے آپ لوگوں نے یا تو ایس او پیز کو فالو کرتے ہوئے وائرس کو اپنے اندر مت جانے دیں اور اگر وائرس آپ کے اندر چلا بھی جاتا ہے تو آپ کے اندر ایسی فوج موجود ہونی چاہیے آپ کا ایسا ڈیفنس سسٹم موجود ہونا چاہیے جو اس وائرس کو پکڑے اور اس کو اس کو ناکارہ کر دے وہ کیسے ممکن ہے وہ ممکن ہے کہ آپ کی ویکسینیشن ہوئی ہو اور اگر آپ کی عمر زیادہ ہے اور اگر آپ میں آپ کا جو مدافعیتی نظام ہے آپ کا ایمیون سسٹم ہے وہ مختلف بیماریاں جیسے شوگر کی ہوتی ہے یا کسی وجہ سے آپ کو سٹیروائڈ لینے پڑتے ہیں اگر وہ کمزور ہے تو اس صورت میں آپ کوشش کریں ہر صورت آپ نے بوسٹر لگوایا ہو جتنا زیادہ آپ کا دیفنس سسٹم مضبوط ہوگا فرض کریں کہ آپ ایک ینگ ہیں آپ نے دو ڈوزز لگوائی تھی کسی بھی اچھی ویکسین کی لیکن آپ کو بوسٹر آپ نے نہیں لگوایا تو بہت زیادہ چانسز ہیں کہ جب وائرس آپ کے اندر جائے گا تو آپ کے جسم کا ایک سسٹم ہوتا ہے جس کو ہم ٹی سیل سسٹم کہتے ہیں تو وہ بھی آپ کے مدافعیتی نظام کا حصہ ہے وہ ویکسین لگنے کی صورت میں اس کی بھی میموری بنی ہوتی ہے یا داشت بنی ہوتی ہے تو بہت زیادہ چانسز ہیں کہ اگر آپ کو علامات آتی ہیں تو ہلکی آئیں گی آپ کو پوزیٹیو ہو سکتا ہے پی سی آر لیکن علامات بہت شدید نہیں آئیں گی لیکن اگر آپ نے بوسٹر لگوایا ہوا ہے آپ کی انٹی باڈیز زیادہ بنی ہوئے ہیں تو پھر اس چیز کے اتنے ہی کم چانسز ہیں کہ آپ کو اس وائرس کی وجہ سے اس ویریانٹ کی وجہ سے کوئی نقصان ہوگا تو کوشش کریں ان تمام مسائل سے بچنے کا حل بہت حد تک آپ کے اپنے ہاتھ میں ہے اور ان تمام احتیاط کو اس لیے دیکھیں کہ آنے والے دنوں میں پاکستان میں مزید کیسز کے اوپر جانے کا بہت زیادہ خدشہ ہے کوئی اور اپ ڈیٹ ہوئی تو آپ دوستوں کے لیے ضرور لے کے آؤں گا آپ اپنا اور اپنی فیملی کا خیار رکھیں اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کی فیملی کو اور قسم کی برائی بیماری اور آزمائش سے محفوظ رکھیں